سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ استعیذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی دل علاداته بذاته وتنجزہ عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمت کیفیاته یا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العیون وعلم بما كان قبل ان يكون یا من ارقذني في مهاد امنه وامانه واعقظني الى ما منحني به من مننه وإحسانه وکفا کفا السوء عنی بیده وسلطانه اللہم علا الدلیل إليک فی اللیل الالیل والماسک من اسبابکا بحبل الشرف الاطول والناسع الحسب في دروت الكاهل الاعبل والثابت القدم على زہالیفها في الزمن الاول ثم الصلاة والسلام والتحیة والاکرام على عبد الله ورسوله وحبیبه ونجیبه وحافظ سره ومبلغ رسالاته مولانا ومولا الكون ان جد الحسن والحسین حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا الذي سمیا في السماء بأحمد وفي الارض بأب القاسم محمد وعلا اهل بیته الطيبین الطاهرین المعسومین الذین اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا والعنط الله على اعدائهم اجمعین اما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجیم وصارعوا الى مغفرة من ربکم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والكاذمین الغیذ والعافین عن الناس والله يحب المحسنین صدق الله العلي العظيم نماز گزاران عزیز جمعہ کے خطبہ اولا میں معصومین علیہ السلام کے دستور کے مطابق میں اپنے نفس سمیت آپ سبھی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں قرآن مجید کے سورہ نحل کی ایک سو تین تیسویں اور ایک سو چونتیسویں آیت ہے جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے وصارعوا الى مغفرت من ربکم جلدی کرو تیزی سے دوڑو مغفرت الہی کی طرف یعنی خدا سے مغفرت طلب کرنے میں دیر نہ کرو و جنت اسی طریقے سے جنت کے طلب کرنے میں بھی غفلت نہ کرو ہوتا ہی نہ کرو بلکہ اس میں بھی بہت جلدی کرو جنت کی قیفیت کیا ہے عرض وحس سماوات والآرض اس کی مغدار اس کا حجم پوری زمین اور آسمانوں کے برابر ہے یہ اتنی بڑی جنت کس کے لیے ہے عدت للک متقین یہ متقین کے لیے آمدہ کی گئی ہے یعنی جو متقی ہوگا وہی امام المتقین کے ساتھ جنت میں جائے گا پھر متقین کے صفات بھی خدا وندعالم ان آیتوں میں بیان کر رہا ہے الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّائِ وَالضَّرَّا متقین وہ لوگ ہیں جو انفاق کرتے ہیں راہِ خدا میں اپنے مال اپنی دولت اور اپنی اولاد کو قربان کرتے ہیں فِي السَّرَّائِ وَالضَّرَّا جب وہ خوشحال ہوتے ہیں نعمتوں میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں تب بھی انفاق کرتے ہیں اور جب وہ مسیبتوں میں جکڑ جاتے ہیں تب بھی راہِ خدا میں انفاق کرتے ہیں وَالْقَابِمِنَ الْغَيْبِ اور متقین کی ایک اور صفت یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اپنے اوپر کنٹرول رکھتے ہیں سبر سے کام لیتے ہیں وَالْعَافِينَا عَنِ النَّاسِ اور لوگوں کو غلطیوں کے مقابلے میں سزا نہیں دیتے بلکہ انہیں معاف کر دیتے ہیں وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اور یہ یاد رہے کہ خدا وَنْدِ عَلَم نیکی کرنے والوں کو احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے پسند کرتا ہے عزیزانِ محترم تقوی یعنی ایمانِ کامل ایمانِ کامل یعنی خدا پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ انسان جہاں بھی ہو یہ جان لے کہ خدا اس کے ساتھ ہے خدا اسے دیکھ رہا ہے معمولاً تقوی جیسے یہ لفظ ہمارے ذہنوں میں آتا ہے اور اس کی تشریح جو کی جاتی ہے وہ یہ تقوی یعنی اللہ سے ڈرنا عزیزانِ محترم کسی نے معصوم سے سوال کیا اے مولا تقوی کے معنی اللہ سے ڈرنے کے ہیں تو ہم کس طرح اللہ سے ڈریں تو معصوم نے فرمایا اللہ ڈرنے اور ڈرانے والی ذات کا نام نہیں ہے جتنا ممکن ہو سکے تم اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کرو اور جتنا ہو سکے اللہ سے قریب ہو جاؤ اگر تمہیں ڈرنا ہی ہے تو اللہ سے نہیں اللہ کی مخالفت سے ڈرو اللہ کی نافرمانی سے ڈرو یہی تقوی الہی ہے عزیزانِ محترم پہنہ ہمارے اسلام امیر المؤمنین امام المتقین یعصوب الدین علی ابن ابی طالب سے فرماتے ہیں علی میں چھے ہزار کلمات کا خلاصہ چھے ہزار چھے لاکھ جملات کا خلاصہ چھے کلموں میں میں کر کے تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں اسے یاد رکھو حالانکہ یہ بات یاد رہے کہ اگر ایک معصوم دوسرے معصوم کو کوئی نصیحت کرتا ہے کوئی تعقید کرتا ہے تو اس سے مراد صرف وہ آگے والا معصوم نہیں ہوتا بلکہ ایک پیغام دنیا کے لئے ہوتا ہے دروازے سے کہو تاکہ دیوار بھی سن لے تو مولا کائنات کو مخاطب کر کے پیغمبر فرما رہے ہیں اس کا مزداخ صرف مولا کائنات نہیں ہے بلکہ قیامت تک آنے والی نسلیں سب کے لئے پیغمبر کا یہ پیغام ہے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اے علی میں چھے لاکھ جملات اور کلمات کا خلاصہ چھے جملوں میں کر رہا ہوں اسے یاد رکھو سب سے پہلا اے علی جب تم دیکھو کہ لوگ مستحبات پر عمل کر رہے ہیں مستحبات کو زور دے رہے ہیں تو تم واجبات پر عمل کرنے کی کوشش یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مستحبات کو انجام دینے کی خاطر واجبات کو ترک کر دو اور یہ اسلامی معاشرے میں بہت دیکھا جاتا ہے کہ مستحبات کو حد سے زیادہ زور دیا جاتا ہے اس کے اوپر توجہ کی جاتی ہے لیکن واجبات ان سے چھوٹ جاتے ہیں اس کی طرف توجہ بھی نہیں ہوتی لیکن یہاں مولا کائنات سے پیغمبر فرماتے ہیں علی تم حد تل امکان کوشش کرو کہ جب لوگ اروج دینے لگے مستحبات کو تو تم پہلے کوشش کرو واجبات کو انجام دو عزیزان محترم اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ آدمی مستحبات کی طرف توجہ نہ کرے بلکہ یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ واجب کو قربان مت کرو کسی ایک مستحب عمل کو انجام دینے کے لئے چنانچہ نحجل بلاغم مولا متقیان علی بن عبی طالب فرماتے ہیں اگر مستحبات واجب کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو مستحبات کو ترک کر دو مثال کے طور پر اگر میں رات کو بارہ بجے ایک بجے دو بجے رات تک قرآن کی تلاوت کرتا رہوں اور میرے اس قرآن کی تلاوت کرنے سے میری صبح کی نماز خضا ہو رہی ہے تو مولا فرماتے ہیں قرآن کی تلاوت کو بند کر دو پہلے نماز واجب کو ادا کرو تو یہ یاد رہے انسان کو اسی طریقے سے دوسری چیز پیغمبر اسلام فرماتے لوگ دنیا کو سمارنے میں لگ جائیں تو تم آخرت کو سمارنے کی کوشش کرو اے علی تیسری چیز یہ یاد رکھو کہ جب لوگ دوسروں میں عیب دھونڈنے لگ جائیں تو تم پہلے اپنے عیبوں کی طرف متوجہ ہو جاؤ انسان کے لیے سب سے آسان کام ہے دوسروں کی طرف انگلی دوسروں کے عیب کو اچھالنا اس سے زیادہ کام انسان کے لیے آسان کام کوئی اور نہیں ہے حالانکہ پیغمبر فرماتے ہیں اس سے پہلے کہ تم دوسروں پر انگلی اٹھاؤ پہلے اپنا گریبان جھانک کر دیکھ لو قرآن کا بھی یہی دستور ہے پہلے تم اپنے نفس کو ڈراؤ اپنے اہل و عیال کو ڈراؤ پھر دوسروں کی طرف توجہ کرو اور یہ یاد رہے کہ ہم کسی دوسرے انسان کو اس سے پہلے کہ کہیں تم بے نمازی ہو تم گنڈا ہو پہلے ہم یہ دیکھیں کہ ہم کتنے بڑے نمازی ہیں ہم کتنی زیادہ نماز جماعت کے اوپر کہ ہم دوسروں کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں تو چوتھی چیز رسول فرماتے ہیں علی جب دیکھو کہ لوگ دنیا کے لئے عمل کر رہے ہیں تو تم آخرت کے لئے عمل کرو دنیا کے لئے میں نے دس حج کیے پندرہ مرتبہ زیارتوں پہ گیا کیوں تاکہ لوگ یہ کہیں کہ یہ بہت بڑا حاجی ہے اور بہت بڑا زوار ہے اگر یہ دنیا کے لئے ہے تو اے علی یاد رکھو تم عمل مختصر کرو لیکن اللہ کے لئے کرو اور خدا کے لئے کرو آخرت کے لئے کرو اے علی جب تم دیکھو کہ لوگ کسرت عمل کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں تو تم حسن عمل کی طرف متوجہ ہو جاؤ تم دیکھو کہ لوگ زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں تو تم کامل عمل کم انجام دو لیکن اچھا عمل انجام دینے کی کوشش کرو اسلام میں کسرت عمل میعار نہیں ہے قیفیت عمل میعار ہے یعنی انسان کے لئے یہاں کوانٹیٹی نہیں دیکھی جاتی بلکہ یہاں عمل کی کوالٹی دیکھی جاتی ہے کہ تم نے کیسے عمل انجام دیا خدا بھی امتحان لیتا ہے تو ہمارے حسن عمل کے ذریعے سے خدا بھی امتحان نہیں لیتا ہے اور چھٹویں چیز اے علی جب تم دیکھو کہ مشکلات اور گرفتاریوں میں لوگ بندوں کے دروازے پر اپنا سر جھکا رہے ہیں تو یاد رہے ایسے موقع پر تم خدا کی بارگاہ میں اپنا سر جھکا ہو اکثریت کی لوگوں کی اکثریت اگر خدا نہ خواستہ اپنے مشکلات کو حل کرنے کے لیے اپنی پریشانیوں کو حل ہے تو تم لوگوں کے دروازے پر نہیں بلکہ اپنے آپ کو خدا کے اور یہ بات یاد رہے کہ انسان کو خدا نے وسیلہ قرار دیا ہے اگر انسان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کسی کی مشکل کو حل کر سکتا ہے تو وہ کرے انشاءاللہ دوسرے خدبے میں بھی اس کی طرف روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس یدخلون فی دین اللہ افواج فصبح بحمد ربک وستغفر انہو کانا طوابا اللہ 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 الہ ینتقنی بالہدا والہمن التقوی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحسن عماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتم الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ومتت بالسخور ميدانا عرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على اشرف الانبیاء والمرسلين حبیب اله العالمين مولانا ومهل الکونين جد الحسن والحسین الذي سميا في السماء بأحمد وفی الارض بأب القواصم محمد اللهم صل و سلم وزد و بارك على امیر المؤمنين وامام المتقین علی بن عبی طالب اللهم صل و سلم وزد و بارك على فاطمت الزهرائی سیدتی نساء العالمین اللهم صل و سلم وزد و بارك على الحسن والحسین سید شباب اہل الجنة اجمعین اللهم صل و سلم وزد و بارك على علی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علی وعلي بن محمد والحسن بن علی وعلى الحجة القائم المنتظر اللهم صل و سلم وزد و بارك على جميع الانبیائی والمرسلین والشہدائی والصدقین وجميع عباد اللہ الصالحین بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهِ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ نماز گزاران عزیز دوسرے خدوے میں پھر ایک بار میں اپنے نفس سمیت آپ سب ہی نماز گزاروں کو تقوی الہی کی سفارش کرتا ہوں تقوی انسان کی نجات کا ذریعہ ہے چند معروضات حقیر کے مد نظر ہیں اس کو عرض کرنے سے پہلے مناسب سمجھتا ہوں عزیزانِ محترم میں سب سے پہلے بے حد ممنون و مشکور ہوں سرپرستِ عالا اور علماءِ وطن کا جنہوں نے حقیر کو وطنِ عزیز کی خدمت کا موقع اتا کیا اور اسی طرح بے حد ممنون ہوں تمام سرپرستانِ وطن تمام سیاسی اہدداروں کا اور وطنِ عزیز کے تمام مومنین اور مومنات جوانوں اور نوجوانوں کا کہ جنہوں نے حقیر کی حوصلہ افضائی کی اور حقیر کو با انوانِ قادم قبول کیا حالانکہ مجھے اپنی کم علمی کا اور ناقص تجربے کا پورا اعتراف ہے اور میں نے بہت چاہا کہ اس عظیم ذمہ داری کو قبول نہ کروں لیکن ہمارے علماء کا حسنِ زن تھا میرے اوپر کہ انہوں نے میرے اوپر بھروسہ کیا اور یاد رہے کہ میں نے ہمارے علماء سے کہا آپ جیسے بزرگوں کے ہوتے ہوئے میں ایک حقیر اور طفل مرتب کم علم کم تجربہ شخص اس عظیم عہدے کو سنبھال نہیں پاتا تو ہمارے بزرگوں اور اساتیت کا ایک جملہ یہی تھا کہ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں آپ کی حمایت کریں گے میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے ہوتے ہوئے میرے لئے سخت ہے کہ میں یہ کام کروں تو ہمارے علماء کا جواب دیکھئے انہوں نے کہا آپ گھبرائیں نہیں آج ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ جو درخت ہم نے لگایا تھا آج وہ درخت پھل دے رہا ہے تو یہ ہمارے علماء کا میں اسے علماء کا توازو اور ان کے ساری سے تعبیر نہیں کرتا بلکہ میں اسے ایک قربانی اور عیسار کا نام دیتا ہوں جنہوں نے بہت بڑی قربانی دی ہے جو مجھ جیسے حقیر کو آپ کی خدمت کے لئے منتخب کیا ہے عزیزان محترم بہرحال ہمارے بزرگوں کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے جب تک ہم خادم قوم کے عنوان سے ہیں ہماری فعالیتوں اور ہماری ایکٹیویٹیز کا مہور تین چیزوں پر رہے سب سے پہلے بیداری دوسرا ہمارا مہور اتحاد اور تیسرا ہمارا مہور تعلیم اور تربیت یہ تین نیک اہداف لے کر حقیر نے خدم اٹھایا ہے اور پوری پوری امید ہے کہ وطن عزیز کے مومنین اور مومنات بالخصوص نوجوان اور جوان ہمارا ساتھ دیں گے عزیزان محترم الحمدللہ کافی قوانین بن چکے ہیں میں نے علی چانل سے بھی یہ بات کہی تھی اور آج بھی آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں کہ مجھے اب نئے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے نئے کام دھونڈنے اور تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے جتنے قوانین بن چکے ہیں انہی قوانون کو میں مضبوط کرلوں تو یہی میری کامیابی ہے اور اس حوالے سے میں آپ سبھی کا تعاون چاہوں گا تو جیسا کہ ہم نے کہا سب سے پہلے بیداری تو قوم میں بیداری بالخصوص جوانوں اور نوجوانوں میں بیداری قوم کے لئے ایک بہت بڑا اسلحہ ہے اشعار کا پڑنا مکروح ہے لیکن پھر بھی میں ایک شعر پڑھ دیتا ہوں ایک پیغام کے تحت خواب کو جذبہ بیدار دیے دیتا ہوں قوم کے ہاتھ میں تلوار دیے دیتا ہوں تو عجیزان محترم بیداری خصوصا جوانوں اور نوجوانوں میں اور ہماری آج کی مختصر جو معروضات ہیں اس کی طرف ہمارے جوان نوجوان توجہ کریں معلوم ہونا چاہیے کہ بیداری قوم کی ترخی کا بہترین ذریعہ ہے اور یاد رکھیں اگر قوم میں وطن میں بزرگوں میں جوانوں میں بیداری نہ رہی وقت کے تقاضے کو سمجھنے کی صلاحیت نہ رہی اور ایک سیاسی تحلیل اور دشمن شناسی ہمارے اندر نہ رہی تو یاد رکھیں کہ مولا کائنات جیسا اشجع الناس قدرت من ترین انسان بھی مظلوم ترین آدمی بن جاتا ہے اور یہ صرف و صرف قوم کی غفلت ہے جو میرا مولا جس کی طرف ہم متوجہ ہو کر کہتے ہیں السلام علیکہ ایوہ المظلوم یا اول المظلوم ہے نا اس کی وجہ مولا کائنات کی نعوذ بللہ اپنی طرف سے کوتا ہی نہیں تھی یہ مسلمانوں کی خواب غفلت تھی کہ جو میرا مولا مجبور ہو گیا کنارہ کشی اختیار کرنے پر تو اس کے لیے جلدی سے جلدی ایک نمونہ سن لیں کہ ہمارے پاس بھی وقت بہت کم ہے مولا کائنات کے زمانے میں مولا کائنات اور رسول کے ایک چچا جناب اباس ابن عبد المطلب محلہ بنی حاشم اور اکثر پیغمبر کے رشتداروں کے گھر مسجد النبوی سے متصل تھے مسجد النبوی کے آس پاس تھے تو انہی میں سے ایک جناب اباس ابن عبد المطلب جو رسول اور مولا کائنات کے چچا ہیں ان کا گھر بھی مسجد سے متصل تھا اور ان کے گھر میں جو پرنالا تھا جو بارش کا پانی جس سے باہر نکلتا ہے وہ اس جگہ پر تھا جہاں سے لوگ مسجد میں داخل ہوتے تھے تو لوگوں نے کہا اے عباس بارش کے ایام میں نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے اگر ممکن ہو تو یہ پرنالا دوسری طرف منتقل کر لو کہ نمازیوں کو تکلیف نہ ہو تو اس ایک مسئلے کو لے کر جناب عباس ابن عبد المطلب نے اتنا ہنگامہ کیا اتنا شور شرابہ کیا کہ اس شور شرابے کو سن کر مولا کائنات نے کہا جتنا آج شور شرابہ ایک پرنالے کو لے کر میرے چچا عباس کر رہے ہیں رسول کی رہلت کے بعد میری حمایت میں اتنا شور شرابہ کرتے تو میرا حق نہ چھنتا تو یہ ایک بہت بڑا علمیہ ہے اور بہت بڑا پیغام ہے مولا کائنات جو دنیا کو دے رہے ہیں کہ جب انسان کے اوپر اپنے اوپر کوئی آنچ آتی ہے تو کسی بھی طریقے سے وہ مقابلہ تیار کرنے کے لئے ہے لیکن جب دین پر وطن پر آنچ آتی ہے تو اس کے کانوں تک جو بھی نہیں چڑتی تو یہ کیا ہے تو میں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وطن عزیز کے نوجوانوں سے بھی یہ کہوں گا آپ بیدار ہو جائیں ہوشیار ہو جائیں آج ہم اپنی پرسنل دشمنی کو لے کر جتنا بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اگر وطن کے لئے اتنا بھاگ دوڑ کرتے تو شاید ہمارے وطن کی سڑکوں کا یہ حال نہ ہوتا اور کتنے بچے ایسے ہیں جو فیز نہ ہونے کی وجہ سے کالج کو جانے سے رکے ہوئے ہیں اور پڑھائیں میں ان کے اندر خلل واقع ہو رہا ہے اس کی طرف ہماری توجہ کیوں نہیں ہے ہم کسی کو گرانے کے لئے تو بہت جلدی محنت کرتے ہیں بہت جلدی خدم اٹھاتے ہیں تو عزیزان محترم بیدار ہو جائیں اور اس معاملے میں میں یہ نہیں کہتا کہ میں حق پر ہوں وہ حق پر ہے فلان حق پر ہے تم لوگ حق کو پہچانو اور حق کے ساتھ ہو جاؤ تو یہ بیداری کا ثبوت دیجئے اور وطن عزیز کی ترقی کے لئے کام کیجئے عزیزان محترم اس حوالے سے بات آگئی ہے تو یہ بھی ارز کر دوں کہ یہ جو غفلت کا سبب بنتا ہے اور جو ہمارے یہاں بھی جملہ رائج ہے کوئی بھی مسئبت آتی ہے کوئی سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نہ کیا ہو نہ ہم سے کیا مطلب ہے تو یہ بہت بڑی مسئبت ہے کسی بھی معاشرے کو کھوکلا بنانے کے لئے اگر آج میرے گھر میں کوئی شادی ٹوٹ رہی ہے تو کوئی دیکھ کے یہ نہ ہسے نہ مسکرائے کہ ان کا معاملہ ہے ہم کیا کریں یہ نوبت کل آپ کے یہاں بھی آ سکتی ہے ایک چھوٹا سا ایک پیغام ہے کہ ایک سام چوہے کی بل میں گھز گیا تو چوہا ڈرتا ہوا دوڑتا ہوا بل کے باہر نکلا تو کیا دیکھا کہ مرغ اور ایک گوز فند ایک بکرا اور ایک گائے تینوں موجود ہیں تو چوہے نے کہا کہ میرے بل میں سام گھز گیا ہے مجھے خطرہ لاحق ہو رہا ہے میری مدد کرو تو تینوں نے جواب دیا کہ یہ تمہارے بل کے اندر کا معاملہ ہے ہم سے کیا مطلب اس کو تم خود ہی سمجھاؤ اب چوہا دیکھتا رہا روتا رہا چوہے نے تو چالا کی کی واپس دوبارہ بل میں گیا ہی نہیں لیکن سامپ بل سے باہر نکلا جو ان تینوں کی مالکہ تھی عورت تھی اس کے اوپر سامپ نے حملہ کیا تو عورت بیمار ہو گئی تو اب حکیم کو بلایا تو حکیم نے کہا آپ کے علاج لوگ اس کی بیماری کو دیکھنے کے لیے عیادت کے عنوان سے آتے تھے ان کو کھانے پینے کے انتظام کے لیے جو گوسفن تھا اس کو بھی زبہ کر دیا گیا اور جب کچھ دنوں بعد یہ مر گئی تو اس عورت کے چہلم کے لیے وہ گائی کو بھی زبہ کر دیا اگر پہلی ہی فرصت میں یہ تینوں کو ایسا خدم اٹھاتے کہ سام کا مقابلہ کرتے تو ان کے پاس یہ نوبت نہ آتی تو انہوں نے ایک مضیبت ہم نہ کیا ہو نہ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سب کے اوپر آنچ آئی اگر آج کسی ایک ادارے پر آنچ آ رہی آنچ آ سکتی ہے لہٰذا بیدار رہیں اور چوکن نہ رہیں دشمن شناسی اس وقت ہمارے لئے بہت ضروری ہے تو پہلا مرحلہ جو ہمارا پہلا مہور بیداری ہے انشاءاللہ اس کے ساتھ اور دوسرا مرحلہ شاید میں تیسرے مرحلے تک نہ پہنچوں وہ ہے وطن عزیز کا اتحاد الحمدللہ ہمارے وطن عزیز کے اتحاد کے حوالے سے ایک مثال قائم کی جاتی ہے اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی ایک بات یہ بھی عرض کر دوں میری بدنصیب آنکھوں نے ایک جگہ ایسی مسجد کو بھی دیکھا ہے اختلاف کی بنیاد پر اس ایک مسجد کے دو منارے اور دو مناروں کا الگ الگ رنگ ہے حتی کہ اپنی ذاتی پرسنل دشمنی اور اختلاف کو لے کر مسجد جو خدا کا گھر ہے جہاں سے اتحاد کا پیغام دیا جاتا ہے وہاں کی صورتحال بھی یہ ہے کہ وہاں کی مسجد کا ایک رنگ نہیں ہے جتنی پارٹیاں ہیں اور جو جو دو بڑی پارٹیاں ہیں ان کے زور پر الگ الگ رنگ کی مسجد الحمدللہ یہ نوبت ہمارے یہاں نہ اب تک آئی اور نہ ظہور امام زمانہ تک آئے گی انشاءاللہ ایک صلوات پڑھے محمد وعالی محمد تو وطن عزیز کے اتحاد کو باخی رکھنا اور اگر جہاں کہیں بھی چھوٹی موٹی آواز اٹھتی ہے تو اسے مومنین خود آپس میں حلنے کی کوشش کریں حل کرنے کی کوشش کریں یہ مسئلہ یہ مرحلہ غیروں تک نہ جائے وطن عزیز میں میں اور مولانا حبیب دونوں ایک ہی وطن کے ہیں بھائی بھائی کی طرح میں ایک مثال دے رہا ممکن اور ہمارے بھائی حبیب کا نظریہ آپس میں نہیں ملتا ہم آپس میں اختلاف کر رہے ہوں تو کیا ہوتا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم دونوں کا باپ آ رہا ہے اور باپ کے سامنے مہمان ہیں تو ہم اپنی لڑائی چھوڑ دیتے ہیں کہ میرا باپ مہمانوں کے سامنے زلیل ہوگا ہمارا آپس ہی اختلاف ہے مہمان کو دیکھ کر ہم خاموش ہیں اور اگر کوئی دشمن ہے جو میرے بابا کو دیکھ کے خوش ہو جائے گا تو میں اور میرے بھائی حبیب رضا کسی بھی وقت جھگڑا نہیں کریں گے تو آج یاد رکھیں میں اپنی نہیں بات کرتا ہم سنی اور شیعہ دونوں آپس میں بھائی ہیں اور ہمارا باپ رسول گرامی ہے اگر ہم آپس میں اختلاف کا شکار ہوتے ہیں تو رسول کی توہین ہوتی ہے رسول کا کلمہ پڑھنے والوں کی توہین ہوتی ہے لہذا اتحاد کے حوالے سے اور میں یہ بات بھی عزیز کے تمام مومنین و مومنات پر صد در صد بھروسہ ہے جیسے ہی ہماری خدمت کا اعلان ہوا تو کچھ لوگ ہماری حوصلہ افضائی کرتے تھے اور آخر میں یہ بھی کہتے مولی صاحب گاؤں ذرا بڑا ہو گیا بچ کو رہو سنبھال نہ مشکل تو میں ان کو جواب وطن عزیز ہمارا چاہے جتنا بڑا ہو جائے ایک ایک مومن ایک ایک اینٹ کا کام کرے تو وطن عزیز کی امارت کو ایک خوبصورت شکل ہم دے سکتے ہیں اور اس میں کوئی دخت کا سامنا کرنا نہیں پڑتا تو اس کے لیے ہمارے لیے بس شرط یہ ہے کہ ہمارے وطن عزیز کے مؤمنین متحد ہو جائیں اور اتحاد کا مرکز بن کر ہم دشمن کا مقابلہ کریں تو یہ ہمارا دوسرا محور ہے جس کے ارد گرد آنے والے تمام خطبات انشاءاللہ اسی اناوین انہی چند اناوین کے تحت ہوں گے ایک اور مرحلہ جو تعلیم اور تربیت کا ہے میں اس کو فی الحال چھوڑتا ہوں تو آپ حضرات سے ایک ادنا طالب علم ہونے کے ناتے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اب انجوان جعفریہ کی جو باڑی تشکیل دی گئی ہے میں اپنے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے سائن کیا ہے میرا وہاں دستخط ہے اگر میں وہاں سائن کر اور یاد رکھیں خدا کی خسم بہت بڑا ظلم ہے میں نے ایسے آدمی کو دیکھا ایک صاحب کا انتخال ہو گیا کم سے کم موت کا تو ایک آدمی مر چکا ہے اسے دیکھ کر بھی وہ عبرت حاصل کر لیتے ایک جو ہماری زبان میں ہم کہتے معتبر ایک معتبر آدمی جس نے سائن ایک تلقین جب پڑھ کے باہر آتے ہیں دوسری تلقین وہاں مولانا پڑھ رہے ہیں باہر کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ غلط ہوا تو بھائی اگر غلط ہوا تو آپ نے سائن کیوں کیا اگر غلط تھا تو پھر آپ نے رضا مندی کا اظہار کیوں کیا اور اگر کر لیا ہے تو اب خاموش رہیں پابند رہیں یہ جو آپ نے سائن کیا ہے ہماری یہی مسئبت ہے کہ ہم کسی کے بھی نکے میں جاتے ہیں وکیل بنکے سائن ڈال دیتے ہیں پھر بعد میں مسئلہ ہوتا ہے تو ہم اس کی طرف مڑھ کر بھی نہیں دیکھتے اس کا ایک ایک کا جواب دینا ہوگا روایتوں میں ہے قیامت کے دن بعض لوگوں کی گردن پر سو سو دو سو آدمیوں کے قتل کا گناہ رہے گا وہ آدمی کہے گا ایک پروردگار میں نے زندگی بھر میں ایک مرغ بھی نہیں زبا کیا ہے یہ دو سو لوگوں کے قتل کا جرم میری گردن پر کیسے تو آواز آئے گی کہ فلان وقت تم نے سین کیا تھا فلان وقت تم نے رضا مندی کا اظہار کیا اور تمہارے رضا مندی کے بعد جتنی بھی خراویاں پیش آئی وہ سارے گناہ تمہاری گردن پر ہیں تو یہ یاد رہے تو خدا رہا ایسا ماحول اس وقت جو پر سکون ماحول ہونا چاہیے آج میں اوپن مجھے آج رہوں اگلا جمعہ میں نہ دوں میرے لئے کوئی دکھت نہیں ہے خدمت کے لئے بہت ذرائع ہیں میں کہیں پر بھی بیٹھ کے خدمت کر سکتا ہوں لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ آج وطن عزیز کو اتحاد کی بہت ضرورت ہے بیداری کی بہت ضرورت ہے مل جل کر انجمن کا ساتھ دیں سرپرستوں کا ساتھ دیں علماء کا ساتھ دیں اور یہ بھی میں اقرار کرتا ہوں کہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ صدر صد نہیں ہوگا اس کے لئے امام زمانہ ہی آئیں گے انشاءاللہ آپ لو دعا کریں ان کے کر میری عادت ہے اوپن بولنے کی ہمارے علماء بھی جانتے ہیں میں زینبیہ کے لئے آیا تھا دو سال پہلے ایران سے تو ہمارے دوستوں نے کہا تمہارا جو لب و لہجہ ہے دو سال کیا شاید آپ دو مہینے بھی نہیں رہ پائیں گے میں نے ایک سال دس مہینے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یقل لہو کفوا احد صدق اللہ العلی العظیم نماز گزاران عزیز سلام علیکم بعد السلام چند معروضات انجبن جعفریہ کے آپ حضرات مومنین کے پیش خدمت تھے سب سے پہلے علی چھانل کے جانب سے آج شام ٹھیک آٹ بجے علی چھانل میں برائے راست پروگرام ہوگا جس میں اسٹار ہلپ انشورنس کے تفصیلات ہوگی ہر یک کو انشورنس بنانا ضروری ہے آج ضرور دیکھے گا جو اسٹار ہلت کا انشورنس کا نمائند آکر ہیں انہوں تفصیل آپ سے بتائی گے انشورنس کیسا بننا ہے اس کا فائدہ کیا ہی سب اس کے معلومات ہوگے اور دوسرا ہے یمیت کلینک کی جانب سے کولمبیا کے ڈاکٹر باروز جبعرات آتے رہی گے ان سے ضرور اس کا فائدہ اٹھائے جعفر یاد دینیت کے تحریری ابتحان بروز اطوار بابخام نوبل سکول ساڑھے دس بجے شروع ہو جائی گے آج نو اور دس وی جماعت کی طلبہ کے لیے گزارش ہے کہ وقت بخرار پر ترشیف را کر ابتحان دیں ایک ضروری اعلان ہے باموریخہ اٹھائیویز دو دو ہزار سترہ بروز منگل کے دن یمیلے صاحب علی پور تشریف لا رہے ہی اسی دن عرضیاں یمیلے صاحب کو دی جائیں گی ضروری ہے آدھار کارڈ راشن کارڈ سے لے کر جائیں تاکہ جو انگیجو کیجٹ ہے جو انپڑھے جو پڑھے لکھے ہیں سب کے لیے یہ فائدہ ہے جو ملازمت دی جا رہی ہے اس کے لیے وہ یہاں تشریف لا رہے ہیں لہٰذا اس کے بعد گورنمنٹ کالیج گوری بی دور میں ادھی یو ٹینک دی جائے گی آٹھ تین دوہزار سترہ جمعیرات کو اور نو تین حاضر مانشتر یسیس یسیس سکول تردبال یہ ایک اعلان ہے الہادی یود ونگ کی طرف سے ناؤسو پلیٹ انجومن چافریاں کو عطیہ دیے گئے ہیں گزارش ہے یود ونگز کے وہدے داران اور نراکین کی صحت اور سلامت کی لیے ایک سلوات پڑھے اور ایک فاتحہ پڑھ تمام مومنین اور مومن کو احسان کریں اور یہ اعلان الہاج حاشب رضا کے فرزندو کی چانب سے ایک پرنٹر تری ان ون جس کی خیمت تیرہ ہزار روپیہ ہے وہ انجومن چافریاں کو دیے گئے ہیں ان کے تمام مومنین کے مرہومین کے لیے ایک فاتحہ احسان کریں ارلزاق ٹور کی جانب سے شعبید علی صاحب کے فرزند حسین صاحب علی پور تشریف رائے ہیں اگر جو بھی حضرات زیارات کے لیے جانا چاہتے ہیں ان سے رابطہ کریں تو آئی نوازش ہوگی سید رضاق مرہوم شبید علی شان بور ادارہ سچادیا کی چانب سے زیارات کے لیے خورا اٹھا ہے صدر اور سیکرنٹی سے گزاری شہر کہ ان کی سال پوشی کریں فردند آن مرہوم محمد علی صاحب کے فرزن محمد چعفر صاحب کی برسی کی بلیس بروز پیر تین بجے دار زہرہ میں مناخب کی گئی ہے مؤمنات کے لیے صلوات محمد و علی محمد ایک افسوس ناس خبر ہے موت جو ہے کسی کو پوچھ کے آنے والی نہیں ہے اس کا کوئی وقت ہے نہ جگہ ہے اس مناسبت سے یہ کہ کہ میں اس مومن کی بی 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 معلوم کر رہا ہوں گا لیتی نہیں کسی سے اجازت تجل غلام لیتی نہیں کسی سے اجازت تجل غلام لیکن درے بطول پہ آکل تہر گئی لیکن درے بطول پہ آکل تہر گئی افسوس تا خبر ہے اس ہفتہ عالم سفر زیارت میں ایک مومنہ زائرہ ماجدہ بیگم بنت محمد عسکری مرہوم زوجہ مرہوم نصرت علی کا خمہ انتخال ہو گیا علی پور کے علماء جو خمہ ہیں اور ان کے رشتہ داروں نے یہ تیپ آیا کہ واسوب خمہ دفن کر دیا جائے بہت نصیب والی ہیں انجومن جعفریہ کی طرف سے ان کے اہل خانہ کی خدمت میں تازیت و تسلیت پیش کرتی ہے ان کو اللہ تعالی سبر جمیر عطا فرمائے اور معلومہ کی مغفرت تو ایک ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو زیارت میں ساتھ تھے اور رما اکرام تھے اور تمام مومنون اور مومنیت علی پور کے شکریہ ادا کرتے ہیں آج ٹھیک تین وجہ بہمخام جناب قاظم رضا صاحب کے فرزن شعور صاحب بسی کے مجلس منخض ہے شرکت کی گزارش کی گئی ہے سلوال پر محمد وحال محمد سلوال بہت نیرے طریق سلوال محمد سلوال خلال اچھا خلال اچھا خلال نہیں ہے لیکن میں اعلان کروں لے کہ دار قرآن آستان امان سجاد میں بچوں کے قرآن کی تعالیم پر سجلہ شروع کیا جگہا ہے اقتلا سے لے پر جن قرآن اچھا ہے ان کو بھی تفسیر قرآن تک لہذا اپنے بچوں کے حوالے سے دعوت قرآن آس ورہا سجاد آن جن نازم وریب اور محمد حسین حالی صاحب کی طرف پشروع کریں وہ تفسیر آپ تو بتائیں گے قرآن کے حوالے سے قلاس اقتضا سے دیکھے تفسیر قرآن تک آس قرآن بچوں تک پانچ سے چھے قرآن رکھتا ہے اور جو باری حضرات ہیں بڑے جوان جوان کے نماز کے بعد ساڑھے 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 آئے تک قلاس آس قرآن رسول مفتی بتائیں گے جن کو کرنا ہے اپنے بچوں کا دعو جرا کرنا ہے وہ کسی بچوں تک ان